السلام علیکم عزیز طلبات آج بود کا دین ہے میرا لیکچر نمبر سیون ہے جماعت چاہارم کے لیے اردو کا ہم نئی کہانی شروع کرنا ہے پبلو کی کہانی یہ ایک آپ بیٹی ہے یعنی اپنے اوپر جو کچھ بیٹا ہوتا ہے جو واقعہ ہوتا ہے وہ خود سناتے ہیں اس میں مشکل جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو ریڈ آؤٹ کر رہی ہوں گی ان کی طرح آپ کو پکچر بھی سینڈ کر دوں گی آپ لوگوں نے پھر ان کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے بیسے آپ کی پیراغراف کی عملہ ہوتی ہے آپ تیاری عملہ کی ورڈ ضرور یاد لکھیں لیکن تیاری کرتے وقت پیراغراف کی صورت میں ٹیسٹ دیا کریں جی عملہ کی الفاظ پچھلی آپ بیٹی یعنی آپ پر جو واقعہ بیٹ چکا ہو کردار موچے پہاڑ گھنا جنگل گوڈ اٹھائے پھرتی چیزیں بسر نقصان اغواہ ہدایت عمل منجلہ درمیانہ یعنی شریر شرارتی منہ پکڑن پکڑائی خر گوش سفید روئی نرم پھودک یہ جیسے چلتے ہیں نا ایسے چلانگ لگا لگا کے اس کو بیٹھیں دوڑے جھاڑیوں چھپ ڈھونڈا سڑک ڈھونڈا سانس پھولی پھندہ پھندہ جوال اوپر سے پھینکتے ہیں جیپ چیخہ چیخہ شور مچایا پھریاد پھریاد یعنی افسوس کرنا آئندہ رہائی قید سے رہائی نجات ملنا نیند سوری سلاخے راستہ تسلی سمجھوتا توفے پاپ کان موں پھلی ٹنگ افسوس مخلوق جس کو پیدا کیا گیا جو اللہ تعالی نے جنہی پیدا کیا مخلوق اس کو کہتے ہیں فرصت بھیڑ پنجرے اچھلتے کوتتے یہ لوز تھے جو آپ چپٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں ببلوں کی کہانی ایک آپ بیتی ہے آپ پچھلی جماعت میں زبان کی آپ بیتی پڑھ چکے ہیں زبان یہ جو زبان جسے آپ بولتے ہیں آپ بیتی میں ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں کردہ خود اپنے آپ پر گزرنے والا واقعہ سناتا ہے یہ کہانی بھی آپ غور سے پڑھیں توجہ سے پڑھیں پوری توجہ سے پڑھیں یعنی سنیں بھی اسے اور پڑھیں بھی اسے میرا نام ببلو ہے میں آپ میں سے بہت سے بچے مجھے جانتے ہیں اور کچھ تو مجھ سے مل بھی چکے ہیں آئیے میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں میں جب میں بہت چھوٹا سا تھا تو بڑے مزے مزے سے اپنے امی ابو کے ساتھ رہتا تھا میرے دو چھوٹے بھائی بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے ہمارا گھر بہت خوبصورت جگہ پر تھا وہاں اونچے اونچے سرسبس پہاڑ تھے پہاڑوں کے درمیان سرسبس ہوتا ہے گھرین پہاڑ اونچے اونچے سرسبس پہاڑ پودے پھول گھاس ہوگی ہوئی تھی پہاڑوں کے درمیان میں گھنا جنگل تھا پہاڑوں کے درمیان میں گھنا جنگل تھا اور اس جنگل میں ہمارا گھر تھا میری امی میری امی سارا دن مجھے گود میں اٹھائے پھرتی تھی اب وہ بھی کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں لاتے خوب مزے سے زندگی بسر ہو رہی تھی یعنی گزر رہی تھی یہ میرے اورنچے انڈرلائن میں بھی بلا کے ورڈ کی ہوئے اگر سمائی نہ ہے تو یہاں سے بھی دیکھ لیا کریں زندگی بسر ہو رہی تھی پھر ہم کچھ بڑے ہوئے تو تینوں بھائی مل کر خوب کھیلتے درختوں پر جھولا جھولتے مزے مزے کے پھل کھاتے امی ہمیں سمجھاتی کہ دور مت جانا ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور تمہیں نقصان پہنچا دے نقصان کا تو پتہ ہے نا کوئی ایسی کوئی چیز نہ ہو جائے جس سے آپ کو نقصان پہنچے کوئی تمہیں اغواہ نہ کر کے لے جائے یعنی تمہیں لے نہ جائے یہاں سے اغواہ کر کے ہم تینوں اپنی امی کا بہت کہنا مانتے تھے ان کی ہدایت پر جو کہتی تھی اس مطلب پر عمل کرنے کو کہتے ہیں مگر میرا منجلا بھائی منجلا درمیان میں جو آتا ہے چھوٹے سے بڑا چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے چھوٹا جسے ہم پیاس ہے تینگو کہتے تھے تینگو کہتے تھے بڑا ہی شریر تھا وہ کبھی کبار ہمیں اس حس سے آگے چلنے کو کہتا تھا جس سے ہمیں آگے جانے سے امی نے منا کیا ہوا تھا ہمیں کہ اس سے آگے نہیں جانا ہمیں ایک دن ہم مزے سے پکڑن پکڑائی پکڑن پکڑائی آپ لوگ کھلتے ہیں نا ایک دوسرے کو پکڑنا کہ اچانک ہمیں ایک سفید رنگ کا خرگوش دکھائی دیا وہ بہت پیارا تھا بالکل سفید روئی کی گالے کی طرح گالے روئی کا جو چھوٹا سا وہ گولا سا ہوتا ہے اس کو گالا کہتے ہیں ڈرم آنکھیں ساوشتی وہ پھوڑک پھوڑک کر چھلا چھوٹی چھوٹی چھلانگیں لگا چلتے ہو بہت پیارا لگ رہا تھا تینگو کو جو اس نے جو اسے دیکھا تو پکڑنا چاہا چھوٹے بھائی نے مجھلے بھائی نے تینگو نے پکڑنے کی کوشش کی ہم دونوں بھی تلو بھائی کے میں اور تلو بھائی بھی اس کے پیچھے دوڑے خرگوش چھاڑیوں میں کہیں چھپ گیا یہاں تک آج ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کے علمات سکھوا دیئے وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں سارے اور پڑھنے ہیں اور چپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کی ریڈنگ اچھی ہو ٹھیک ہے اللہ حافظ